چشتیاں سے خبر ہے ڈی پیو کو دوس بیک کی خصوصی ہدایت پر تھانا سٹی ایڈ اوین کی بھرپور اور کامیاب کاروائی دورانے گئے سب انسپیکٹر نصیر احمد نے باہو چو کے قریب سبزی منڈی روڈ سے آنے والی کار مہران لی بی ایٹ سیکس ڈبل سیون کو مشکوک جان کر روکنے کی کوشش کی لیکن ڈرائیور رزا اشرف نے بھاگنے کی کوشش کی تو پولیس کی بروقت کاروائی نے ناکام بناتے ہوئے دورانے تلاشی ایک ازار آٹھ سو ساٹھ گرام چرس کے پیکٹ برامت کر لیے ہیں ڈی پیو کو دوس بیگ نے اس شاندار کاروائی پر پولیس افسران کو شاباش دی اور کہا کہ جرائم کو کنٹرول کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑیں گے اور خاص کر منشات فروشوں کے خلاف کاروائیاں جاری رہیں گی ملزم غزہ اشرف کے خلاف دفعہ نو سی کا مقدمہ درز کر کے پابند سلاسل کر دیا عارف والا میں سٹی پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے تین رکنی خطرناک ڈکیت گینگ گرفتار کر لیا گرفتار ملزموں کے قبضہ سے لاکھوں روپے مال مسروع کا برامت کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ایسے چو تھانا سیٹی کے مطابق یہ ڈکیت گینگ علاقے میں دہشت کی علامت بنا ہوا تھا اور ان کی گرفتاری پولیس کے لیے چیلنج بن چکی تھی جس پر سیٹی پولیس نے اپنی ہر کاروائی کو عمل میں لاتے ہوئے اس تین رکنی ڈکیت گینگ کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے لاکھوں روپے کی نقدی چار موٹر سائیکلیں اور وارداتوں میں استعمال ہونے والا اسلحہ برامت کر کے مقدمہ درج کر لیا ہے ایسے چو کے مطابق ملزمان سے مزید تفتیش بھی جاری ہے ملک وال سے خبر ہے جہاں سسٹن کمیشنر و ایڈمنیسٹریٹر عثمان غنی اور ان کی ٹیم کی جانب سے تحصیل بر میں بالخصوص ملک وال شہر کی خوبصورتی صفائی ستھرائی اور اہم ترقیاتی منصوبوں بلخصوص روڈز اور محلاجات کی سطح پر ٹف ٹائل سمیت پلائننگ کی گئی ہے مختلف شہرانوں ملحقہ پر جہلم نہر کے کنارے اور دیگر گرین بیلٹ جگہوں پر پودے لگوائے اور محول کو سرسبز و شادہ بنانے کی خاطر ہنگامی بنیادوں پر برگ رفتاری سے کام شروع کروا دیا ہے اس حوالے سے جانتے ہیں فیاز احمد گوندل کی یہ ریپورٹ ملک وال اسسٹر ملک وال شہر کی خوبصورتی صفائی ستھرائی اور دیگر عبامی مسائل کی حالتی خاطر جو ہے دن رات مصنفی عمل نظر آ رہے ہیں حکومت پنجاب اور جیسی مانڈی باہدین کی ادایات کے مطابق جو ہے گرین اینڈ پاکستان جو ہے وزیلی اعظم کے وین کے مطابق مختلف جگہوں پر بلخصوص جو ہے ملک وال سے وہ دیکھا اپر جیلم نہر کے کنارے اور دیگر جگہوں پر مختلف قسم کے پودے لگایا جا رہے ہیں مختلف محکموں کے جو سربراہان ہیں ان سے ایک سوسی میٹرز کر کے ایسی ملک وال اسمان غنی نے ذاتی درخصوصی لے کر ملک وال شہر کی خوبصورتی اور سرسبد و شداب بنانے کے لیے جو ہے وہ دل رات سرگرمیاں شروع کر دی ہیں یقینی طور پر جو عوامی حلقے ہیں ان کی طرف سے ایسی ملک وال ان کی ٹیم کو وہ شاباش دی جا رہی ہے اب روح کریں گے لاہور کا فریوزپور روڈ کاہنہ نو میں جدید ٹکنالوجی سے آراستہ مشینری کے حامل نور زلیخہ سیلون میک اپ اینڈ سٹوڈیو کی افتتاحی تقریب مناقب کی گئی جس میں مسلم نیگ نون کی ایم این اے شاہستہ پرویز مرک ایم این اے کیرنڈار ایم پی اے کمل آیاقت نے خصوصی شرکت کی مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے عطیق خوکر سے اس وقت میں موجود ہوں لاہور کے علاقہ کانانو فروزپور روڈ پر جہاں پر نور زلیخہ سیلون اور سٹوڈیو کی اپننگ ایم اے شاہستہ پرویز اور کیرنڈار کے آتوں مسلم نیگ نون کے جو ایم اے نے ان کے آتوں سے کی گئی اسی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں کے اونر میری اور ان کے ہمراہ میسیز ارشد برسہ باب وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ بتائیں گے اس طرح کے علاقہ میں بیک ورڈ ایریا میں انہوں نے اس لیٹس ٹکنالوجی کے ساتھ جو سٹوڈیو کی اپننگ کی ان سے ہم مزید پوچھیں گے ان کے ذریعے میں کس طرح کا یہ خیال ہے جی بتائیے گا السلام علیکم جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو الحمدللہ یہ ہم نے اتنا بڑا جو پلیئر فارم لانچ کیا ہے بیک ورڈ ایریا میں یہ لوگوں کو اویرنس ہے کہ جو یہاں سے اپنا لاکہ چھوڑ کے مہنگے ترین پولرز میں جاتے ہیں کوئی فیوڈیبل ہے کوئی ناٹ افورڈیبل ہے تو ہم نے یہ ان لوگوں کے لیے یہ لانچ کیا ہے کہ ہمارے پاس ہر قسم کے بجٹ کے لوگوں کے لیے تمام قسم کی ورائیٹی موجود ہے جو جس بجٹ میں بھی ہے ہمارے پاس آئے ہم پورا تعاون کریں گے اور پورے تعاون کے ساتھ ہم ان کا کام کریں گے اور ہمارے پاس جو ڈیلز ہیں وہاں پہ جائیں وہاں پہ جا کے آپ اپنے بجٹ کے اکاننگ اپنا کام کروا سکتے ہیں رہی بات ایریے کی تو الحمدللہ جو کاننوں کا ایریہ ہے وہ پوشیریوں میں آستہ آستہ آ رہا ہے تو اسی چیز کو ہم نے لیتے ہوئے سوچا کہ ہم باہر جانے کی بجائے یہ جو ہمارے ایریے کے لوگ ہیں یہ باہر جانے کی بجائے اگر ان کو اپنے گھر میں رہ کے ہی کچھ اچھی چیز مل جائے کچھ اچھی چیز پروائیڈ ہو جائے کوئی اچھا کام مل جائے سندھ کا رخ کریں گے کرونا ویکسین کا دوسرا مرحلہ سبائی وزیر صحت سندھ ڈاکٹر ازرا پیچوہو نے بھی حفاظتی ویکسین لگوالی ہے جب بلکل سندھ میں دوسرے مرحلے میں ساٹھ سال سے زائد ان کے افراد کو ویکسین لگائی جا رہی ہے سبائی وزیر صحت نے جناح اسپتال میں سائنو فارم ویکسین کی پہلے خوراک لگوالی ہے ویکسین سے پہلے سبائی وزیر ڈاکٹر ازرا پیچوہو نے ایک ہزار ایک سو چھاسٹھ پر خود کو ریجسٹر بھی کروایا جناح اسپتال میں قائم ویکسینیشن سینٹر میں سبائی وزیر صحت نے ویکسین کے تمام مراحل میں حصہ لیا ویکسین لگوانے کے بعد سبائی وزیر صحت نے تیس منٹ نگہ داست میں گزارے اس موقع پر سیکرٹری صحت ڈاکٹر قازم جتوئی جناح اسپتال کی ایگزیکٹیو ڈائریکٹر ڈاکٹر سائمہ جمالی اور دیگر بھی موجود تھے گھوٹ کی پولیس کا روپوش اشتہاری اور دیگر جرائم پیش افراد کے خلاف کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے تھانہ آبادو پولیس نے دورانے گشت خفیہ اطلاع پر کاروائی کرتے ہوئے لنک روڈ بگرا کوری سے کرائم نمبر بیس بیس دفعہ آٹھ سو نواسی پر جھوٹا چیک دینا تھانہ آبادو کے کیس میں اشتہاری ملزم کو گرفتار کا لیا ہے گرفتار اشتہاری ملزم غلام نبی ولد کمال خان خالتی سکنا گوٹ خدا باقش خالتی موزہ مکن شاہ تحصیل صادق آباد کا رہائشی ہے جسے گرفتار کر لیا گیا ہے پنواکل کا روح کریں گے پریس کلپ کے سامنے معظور ایسوسییشنز کی جانب سے معظوروں کا مختلف سرکاری اداروں میں ملازمت سمیت دیگر امور پر ان کے مسائل نظر انداز کرنے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا احتجاج کی قیادت طالب حسین ملہ تاج محمد میرانی امام دنو چاچر عبدالحمید سراج قاضی سرفراز گھوسو فقیر محمد سراج الدین کلیم اللہ سلیم کورائی منظور چاچر احمد محروض دیگر معظور افراد بھی موجود تھے احتجاجی مظاہرین کے ہاتھوں میں پلیکارڈ تھے احتجاج کے دوران معظور افراد کا کہنا تھا کہ زلہ سکھر کے معظور افراد کو دیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے وہ احساس سے کم طریقہ شکار ہیں انہوں نے کہا کہ اس احتجاج کا مقدد معظوروں کو ایک پلیٹ فارم پر متحد کرنا ہے انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ معظوروں کو سرکاری اور نیجی اداروں میں ملازمتیں دی جائیں اور ان کو فاکرکشی سے بچایا جائیں تو دوسری صورت میں کراچی وزیرعالہ ہاؤس کے سامنے دھرنا دیا جائے گا خبر شامل کرتے ہیں ہڑپا سے محترمہ آئیشہ عرشد خان لودی صاحبہ نے جنرل سیکرٹی خواتین ونگ یوت ونگ پنجاب مسلمی قنون یوت ونگ کے ہونے والے کنویکشن کے سلسلے میں ایک سو اسی ایچ موڈل ٹاؤن میٹنگ میں شرکت مرکزی سیکرٹری جنرل یوت ونگ محترمہ جناب اکیل نجم حاشوی زیر صدارت ایکس مارچ کو یوت کنویکشن کے انعقاد کے حوالے سے رائے مرتب کی کنویکشن کو کامیابی کامرانی سے ہم کنار کرانے کے لیے اہدہ داران کو ٹاسک بھی دیا گئے عارف والا کا روح کریں گے عارف والا کے نواہی گاؤں چک نمبر 147 ای بی کے گورنمنٹ ہائی سکول میں رانہ دانش افضال ڈائریکٹر فور پنجاب نے گورنمنٹ ہائی سکول چک نمبر 147 ای بی کے لیے پندرہ عادت پنکھیں بیجے ہیں جب بالکل رانہ دانش افضال ڈائریکٹر فور پنجاب کا تعلق عارف والا کے نواہی گاؤں چک نمبر 147 ای بی سے ہی ہے اور ابتدائی تعلیم اسی سکول سے حاصل کی ہے پنکھوں کو رانہ ریاض خان رانہ بشارت محمود نمبردار اور رانہ خاور اخلاق نے سکول انتظامیہ کے حوالے کیا اور سکول انتظامیہ نے پنکھیں ریسیب کرتے ہوئے نیک تمانوں کا اظہار بھی کیا لاہور سے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلے چئر پرسن پنجاب ویمن پرٹیکشن آتھارٹی فاطمہ چدر کی زیر استدارت ویمن پرٹیکشن بورڈ کا اجلاس منعقید کیا گیا منسٹر سیول ویل فیر سید یاویر عباس بخاری کی خصوصی ہدایت پر بیغم نیلم حیات ایم پی اے اور دیگر ارکان شریک ہوئے بورڈ کے اجلاس میں خاتین سے زیادتی کے کیسوں میں پیشرفت کا جائزہ لی آگیا پنجاب ویمن پرٹیکشن آتھارٹی کے سرویس رولز اور مختلف ڈسٹرکس میں وی اے ڈیو سے سینٹرز بنایا جا رہے ہیں آتھارٹی کے مختلف امور پر تفصیلا گفتگو کی گئی اس موقع پر صوبائی وزیر یاور بخاری کا کہنا تھا کہ زیادتی کے ملزمان کی تصاویر عوامی سطح پر دکھائے جائیں ہر پولیس اسٹیشن کے فرنٹ ڈیسک پر زیادتی کے ملزموں کی تصاویر لگنی چاہیے درندگی کا مظاہرہ کنے والے کا پورا معاشرہ بائیکوٹ کرے گا مثالی سزائیں نہ دی گئیں تو ایسے واقعات روکنا مشکل ہو جائے گا زیادتی کیسز کی روک تھام کے لیے معاشرے میں اگاہی فراہم کی جائے اجلاس کے اختتام پر چیئر پرسن پنجاب ویمن پروٹیکشن آتھارٹی فاطمہ چیدر نے اس عمر کا عیادہ کیا کہ خواتین کے خلاف تشدد جیسے مسائل کا حل حکومتی ترجیحات میں شامل ہے کہروڑ پکا کا روح کریں گے تھانا سٹی کے علاقے ریاض آباد میں زمین کے تنازع پر فائرنگ فائرنگ سے چھے افراد شدید زخمی ہو گئے ریسکیو ٹی کے کی گاڑیاں موقع پر پہنچ گئیں زخمی افراد کو ٹی ایچ کیو اسپتال منتقل کر دیا گیا کہروڑ پکا کے علاقے ریاض آباد میں زمین کے تنازع پر فائرنگ سے چھے افراد شدید زخمی ہو گئے جن میں شیخ محمد دین اور آرائی برادری کے رمیان عرصہ دراز سے زمین کا تنازع چل رہا تھا شیخ ناصر نے ساتھیوں کے ہمراہ رائفل سے فائرنگ کی فائرنگ کرنے والوں میں اللہ رتہ کنڈ رب نواز کنڈ سمیت آٹھ افراد شامل تھے فائر لگنے سے تین افراد کی حالت انتہائی تفصیش ناک بتائی جا رہی ہے اسپتال انتظامیہ کا کہنا ہے کہ زخمی افراد میں محمد نواز مجید احمد محمد ابراہیم محمد شریف محمد رفیق اور دیگر شامل ہیں پولس تھانہ سٹی وقوع کا علم ہونے کے باوجود ایک گھنٹہ تک موقع پر نہ پہنچ سکی تین زخمی افراد کو تشویش ناک حالت کے باعث وکٹوریا اسپتال بہاورپور ریفر کر دیا گیا ڈی پیو لیہ سید ندیم عباس کی زیر صدارت کرائی میٹنگ کا انقاد کیا گیا علاقہ تھانہ پیر جگی ایم ایم روڈ پر موٹر سنیچنگ کو روک کر روک تھام کے لیے پولیس افسران کو خصوصی ٹاسک دیا گیا کم سن بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات کا انستعداد کیا جائے گا سید ندیم عباس بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے پر ایسے چو فتح پر آبید علی اول ایسے چو چوک آزم ادران قریشی دوم ایسے چو پیر جگی نے سوئے پوزیشن حاصل کی ڈی پیو لیہ نے عابد علی کو نکت دس ہزار انام سے نوازا عابد علی کو نکت دس ہزار انام سے نوازا گیا ہے لیس افسر لیہ سید ندیم عباس کی سربراہی میں کرائم میٹنگ کا انقاد کیا گیا ایس پی انویسٹیگیشن تصور اقبال ڈی ایس پی اورگنائزر کرائم رمیز احمد بخاری ایسے چو تھانا جاتو اور دیگر افسران نے میٹنگ میں خصوصی طور پر شرکت کی ڈی پیو نے رمہ سال درز مقدمات تفتیش میں پیشرفت اور پولیس کارگردگی کا بزریا ملٹی میڈیا تفصیلی جائزہ لیا ڈی پیو نے پولیس افسران کو ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ اپنی کارگردگی کو مزید بہتر کیا جائے بچوں سے زیادتی کے واقعات پر خصوصی توجہ دی جائے اور ان کی روک تھام کے لیے اقدامات عمل میں لائے جائیں سنگین مقدمات کی تفتیش میں ایسے چو خود نگرانی کریں مقدمات کی تفتیش میرٹ پر اور چالان بروقت عدالت بجوائیں علاقہ تھانا پیڑ جگی میں موٹر سائیکل سنیچنگ کی روک تھام کے لیے ایسے چو پیڑ جگی کو خصوصی ٹاسک دیا گیا ہے جبکہ ایم ایم روڈ پر بھری وارداتوں کی روک تھام کے لیے اقدامات کی ہدایت کی گئی جبکہ ایسے چو سیٹی کو چور گینگ کے رفتار کرنے پر شاہ باش بھی دی اب آپ کو خبر دیتے چلے بہاولپور سے ڈیپٹی کمیشنر مظفر خان سیال نے کہا ہے کہ حکومت پنجاب کی ہدایت کے مطابق زلہ بہاولپور میں زلائی اور تحصیل سطح پر کووڈ ویکسینیشن سینٹرز قائم کر دیا گئے ہیں ایسے بزرگ افراد جن کی عمر ساٹھ سال سے زائد ہے وہ اپنا قومی شناکتی کارڈ نمبر گیارہ چھاسٹھ پر میسج کر کے خود کو ریجسٹر کروائیں انہوں نے کہا کہ تصدیق میسج موصول ہونے کے بعد بزرگ افراد متعلقہ ویکسینیشن سینٹر پر جا کر مفت ویکسینیشن کروائیں فوکل پرسن کرونا ویکسینیشن سینٹرز ڈاکٹر راو محمد زاکی نے کہا ہے کہ بہاولپور زلہ کے ساٹھ سال سے زائد عمر کی افراد ان قائم شدہ ویکسینیشن سینٹرز پر جا کر کووڈ ویکسین کا انجیکشن لگوائیں تاکہ کووڈ جیسی محلق بیماری سے محفوظ رہ سکیں انہوں نے بتایا کہ کووڈ ویکسینیشن سینٹر فورسٹ ٹریننگ سینٹر بہاولپور گورمیٹ ٹبیہ کالیج بہاولپور ٹی ایم اے آفیس حاصل پور دختر ڈیپٹی ڈسٹرک ہیلتھ آفیسر تحصیل خیرپور ٹامے والی رہائش میڈیکل آفیسر ڈیرہ نواب صاحب احمد پور شرکیہ اور ٹی ایم اے حال تحصیل یزمان میں قائم کیا گئے ہے جہانیا کا روح کریں گے قبضے کے تنازع پر جہانیا میں خواتین کے دو گروپ آپس میں لڑ پڑے ہیں جگرے میں اینٹوں اور ڈنڈوں کا آزادانہ استعمال کیا گیا جس سے دو خواتین زخمی بھی ہو گئی ہیں جہانیا کے نواہی گاؤں سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں جہاں کور چک نمبر ایک سو دس کے قریب ڈیٹھ سال سے دو فریقین کے درمیان پلوٹ پر قبضے کا تنازع چل رہا تھا جس پر ایک فریق نے دوسرے فریق سے زبردستی قبضہ لینے کی کوشش کی تو دونوں گروپوں کی خواتین دیا گیا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ درخواست موصول ہو گئی ہے میڈیکل ریپورٹ کے بعد قانونی کاربائی عمل میں لائے جائے گی اب روح کریں گے چنیوڑ کا زلہ پولیس میں بھرتی ہونے والے پولیس کانسٹیبلان لیڈی کانسٹیبلان کے احزاز میں پروکار تقریب کا اناکات کیا گیا بسٹک پولیس آفیسر چنیوڑ بلال زفر نے نئے بھرتی ہونے والے پولیس کانسٹیبلان لیڈی کانسٹیبلان کو پنجاب پولیس کا حصہ بننے پر خوشہ مدید کہا کامیابی پر مبارک بات دی نئے خواہشات کا اظہار کیا دیانتداری ایمانداری اور سے اپنے فرائض سر انجام دینے کی ان کو خصوصی طور پر ہدایت بھی کی گئی رکھ کرتے ہیں کوٹ عدو کا جہاں پر گورنمنٹر ایلیمنٹری کالیج کوٹ عدو میں جشن بہارہ اور سپورٹس گالہ کا انعقاد کیا گیا جس میں ڈاکٹر محمد صفدر واگا آر پی ایم نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی مزید اسی حوالے سے دیکھتے ہیں ازر امین کی یہ رپورٹ گورنمنٹ ایلیمنٹری کالیج کوٹ عدو میں جشن بہارہ اور سپورٹس گالہ کا انعقاد کیا گیا جس میں مختلف کھیل اور انٹرنٹینمنٹ کے لیے خواہ کے پیش کیے گئے تقریب میں مہمان خصوصی ڈاکٹر محمد صفدر آر پی ایم تھے ان کے علاوہ پرنسپل تارک اقبال خان وائس پرنسپل قاضی محمد رفیق اور دیگر پروفیسر صاحبان بھی موجود تھے محمد فہیم خالد خان آرگنائزنگ سیکیلٹری تھے پروگرام کے آگاز میں تلاوت قرآن پاک کے بعد حمد و نات پیش کی گئی تقاریر کے بعد کالیج کے طلبہ نے سریکی کلچر کو ازاگر کرتے ہوئے سریکی جھومر پیش کیا آخر میں مہمان خصوصی پرنسپل اور وائس پرنسپل نے طلبہ و طالبات کو اچھی پرفارمنس پر داد دی اور کالیج کی انتظامیہ کو خراج برے والا رکھ جملیرہ تقریباً بیس مرلہ رکبہ پر مشتمل جنگل ویران پڑا ہے محکمہ جنگلات کی افسران کی ملی بغت سے جنگلات کی قیمتی لکڑی ٹمبر مافیا کی نظر ہو جاتی ہے یاد رہے کہ مذکورہ جنگل کا شمار پنجاب کے بڑے بڑے جنگلات میں ہوتا ہے لیکن اب اس جنگل کی ہریالیاں ویرانیوں میں بدل چکی ہیں فوٹو سیشن کرنے کے لیے کچھ نئے پودے لگائے تو جاتے ہیں لیکن ان کی مناسب دیکھوال نہیں ہو رہی جس کی وجہ سے مطلوبہ نتائج نہ ہونے کے برابر ہیں محکمہ جنگلات کی آلہ قیادت ڈی ایف او ساہیوال متعلقہ حکومتی اداروں وزیر علا پنجاب عثمان بزدار وزیر آزم پاکستان جناب عمران خان سے اپیل کی جاتی ہے کہ اس جنگل کو مکمل تباہ ہونے سے بچانے اور دوبارہ سے آباد کرنے کے لیے موثر اقدامات کیا جائیں اب روح کریں گے وزیر آباد کا وزیر آباد سے جہاں پر جوڈیشل کمپلیکس میں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے جس میں پیشی پر لائے توہین رسالت کے مرتقب ملزمان بابر شاہ کو حملہ آور نمان بلد لیاقت نے فائرنگ کر کے شدید زخمی کر دیا ہے فائرنگ کر کے شدید زخمی کر دیا گیا ہے تھانہ گھکڑ میں درز مقدمہ زیر دفعہ 295 سی کے ملزم بابر شاہ ساکن دادن چک پر الزام تھا کہ اس نے گھکڑ کے ایک جلسے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نازیبہ کلابات استعمال کیے تھے آج ملزم کو عدالت میں پیشی پر لائے گیا جہاں پیشی پر آئے ملزم پر ایڈیشنل ڈسٹریک اینڈ سیشن جج مبین راجہ کی عدالت کے سامنے نمان بلد لیاقت نامی نوجوان نے فائرنگ کر دی جس سے پیشی پر آیا ملزم بابر شاہ بلد دلاور شاہ شدید زخمی ہو گیا حملہ آور کو حراست میں لے لیا گیا ہے جبکہ زخمی کو فوری اسپتال لے جایا گیا فائرنگ کے واقعے سے عدالت میں آئیس آئیلین اور وکلا میں خوف فو حراست پھیل گیا لاہور کا روح کریں گے لاہور سے کرائم کنٹرول کے حوالے سے پولیس کے کیا اقدامات جاری ہیں اس حوالے سے کیا کہنا تھا ایس پی سیولائن زرازہ صدر کازمی کے ساتھ چیف کرائم ریپورٹر رویل نیوز اشام بٹ کی خصوصی گفتگو میں آپ بھی جانیے میرے ساتھ اس وقت مجہود ہیں ایس پی سیولائن زرازہ صدر کازمی صاحب ان سے جانتے ہیں کہ کرائم کنٹرول کرائم کنٹرول کے حوالے سے کیا اقدامات کیے جاری ہیں بسم اللہ الرحیم بہت شکریہ کرائم کنٹرول کے حوالے سے اقدامات دی اے ای صاحب آپریشنز لاہور ساجد کیانی صاحب کی خصوصی ہدایت اور قیادت میں دو قسم کی سٹریٹیجیز ہیں کرائم کنٹرول نمبر ون پریونشن نمبر و دو دو دیٹیکشن پریونشن کے حوالے سے اس میں لوکل پولیس ڈالفن پولیس اور جو پی آر یوں کی گاڑیاں ہیں جو ہے وہ پکٹس پوائنٹس بنائے گئے ہیں ہارٹ سپارٹس جو ہیں وہ انڈیکیٹ کیے گئے ہیں جو کرائم افیکٹڈ ایڈیاز ہیں جن میں زیادہ کرائم ہے وہاں پہ ایکسٹینسیو پٹرولین کی جا رہی ہے اور سنیپ چیکنگ کی جا رہی ہے اسی طرح جو ہے وہ گاڑیاں ہیں ان کے قابضات چیک کیا جا رہے ہیں موٹر سائیکلز کو خصوصی طرح پر چیک کیا جا رہا ہے سابقہ ریکارڈ یافتہ جو لوگ ہیں ان کو شامل تفتیش کیا جا رہا ہے اور اسی طرح جو ہے وہ ڈیٹیکشن کے حوالے سے جو کیسز ریجسٹرڈ ہیں ان کے میں جو ملوث ملزمان ہیں ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے شکریہ جی ایس پی سیولینگ سفدر کا آدمی صاحب سے ملی بات ہوئی ہے ان کا کہنا ہے کہ لاہور پولیس سی پیو غلام نمود دوگر ڈی اے جی اپریشن صاحب کی ہدایت کے مطابق کرائم کنٹرول کرنے کے حوالے سے متحرک ہے شرپسن اور اپنا جرائم پیشہ ناصروں کے خلاف سخت سے سخت قرونی کاروئی ہیں اول میں لے جاری ہیں کیمرمنٹ ٹیم کے ساتھ ہشام با ٹرائل نیوز لاہور کوہارٹ گیریزن کیڈٹ کالج میں پچیسویں ہوم والدین کی تقریب مناقض کی گئی جس میں فوجی اور سیول افسران سمیت کیڈٹ کے والدین نے کثیر تعداد میں شرکت کی کوہارٹ گیریزن کیڈٹ کالج میں پچیسویں ہوم والدین کی تقریب مناقض ہوئی جس میں صوبائی وزیر تعلیم شہرام ترقی پرنسپل گیریزن کالج برگیڈیر ندیم اختر حسین سیکٹر کمانڈر برگیڈیر شہزاد فوجی اور سیول افسران اور کیڈٹ کے والدین کی کثیر تعداد نے شرکت کی گیریزن کیڈٹ پرنسپل گیریڈیر ندیم اختر حسین نے اپنے خطاب میں کہا کہ بچوں کو بہترین تعلیم سے آراستہ کرنا گیریزن کیڈٹ کالج کا منصور ہے گیریزن کیڈٹ کالج کے کیڈٹس دنیا بھر میں مختلف شعبہ میں آل آہدوں پر فائز ہو کر ملک و قوم کا نام روشن کر رہے ہیں گیریزن کیڈٹ کالج کے طلبہ پاک فوج میں آل آہدوں پر فائز ہو کر پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں اور ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں صوبائی وزیر تعلیم شہرام خان ترقی نے سال کے بہترین کیڈٹس میں انعامات بھی تقسیم کیے اپنے خطاب میں شہرام ترقی نے کہا کہ طلبہ اپنی تمام تر صلاحیتیں حصول علم کے لیے وقف کر دیں طلبہ ملک و قوم کی ترقی و تعمیر میں اپنا کردار ادا کریں اور اگزئی کا روح کریں گے اور اگزئی میں زل انتظامیہ اور سپورٹس کی جانب سے اپر اور اگزئی غلجو اور لوئر اور اگزئی کلائیہ میں سپورٹس گالوں کا انعقاد کیا گیا جس میں فوٹبال کرکٹ کے کھیلوں خود شامل کھیل خود شامل ہوں گے اپر اور اگزئی سب دلیہ نیٹ کوارٹر غلجو میں سپورٹس فیسٹیول کا افتتہ بھی کیا گیا مہمانی خصوصی اسسسٹن کمیشنر اپر ادنان احمد خان اور قاسم شاہ نے فیتہ کٹ کر سپورٹ فیسٹیول میں کرکٹ فوٹبال اور دیگر کھیلوں کے مقابلے منقض کیے گئے افتتہ کے موقع پر ڈسٹک پولیس ڈسٹک سپورٹس آفیسر محمد حسین ایم پی اے غزن جمال کے پرینسپل سیکرٹری قاسم شاہ عبدالامین یوت کے کارکنان علاقہ مشران نوجوانان نے بھی کثیر تعداد میں شرکت کی افتتہی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایسی پر ادنان احمد تحریک انصاف کے قاسم شاہ اور عبدالان رحمان نے کہا کہ عرقزی میں انٹر تحصیل سپورٹس فیسٹیول کے نقاط سے علاقے میں امن کا پیغام دینا نوجوان نسل کی ٹیلنٹ کو اجاگر کرنا ہے تحصیل ہیڈکوارٹر غلجو میں ہائی سکول گراؤنڈ کالیج گراؤنڈ کے میار کو بہترین بنائیں گے اور غلجو اور کلائیہ میں ایک ایک سپورٹس کمپلیکس بھی بنائیں گے افتتہ تاکہ آخر میں میچ جیتنے والے کھلاریوں میں سپورٹس کیٹ بیٹ اور انعماد بھی تقسیم کیے اب روح کرتے ہیں داجل کا داجل میں مفتی محمد مشتاق سلیم کی طرف سے جامعہ بنات آئیشہ صدیقہ داجل میں مجلس کا احتمام کیا گیا مجلس کا احتمام کیا گیا اس مجلس کے مہمان خصوصی حضرت مولانا مفتی حبیبو رحمان درخواستی صاحب اور حضرت مولانا تقی عثمانی تھے جنہوں نے خیطاب فرمایا اور حضرت مولانا حبیبو رحمان درخواستی نے دعا بھی کرائی اس مجلس کے اختتام کے بعد مولانا مفتی حبیبو رحمان درخواستی نے طلبہ کی دستار بندی اور طلبہ کی دوبتہ پوشی کی گئی اور داجل کے سینئر صحافی ملک ساگ باجوا کی طرف سے درس میں بچوں کی تعلیم کے لیے بیس ہزار جمع کرانے کا اعلان کیا اس مجلس میں حاجی اللہ دیتہ جلو عبدالخالق خدا بکش ہم بھی محسین احمدانی شریف کلیری اور دیگر نے بھی خصوصی طور پر شرکت کی تھی رکھ کریں گے ڈیرہ غازی خان کا ٹریفک پولیس کی جانب سے ٹریفک قوانین سے آگاہی کے متعلق ٹریفک واک کا انعقاد کیا گیا یہ بالکل ٹریفک واک کا انعقاد کیا گیا ہے واک میں ایس پی انویسٹیگیشن حسن جاوید بھٹی صدر ڈسٹرک بار عظمت اسلام جنرل سیکٹر ڈسٹرک بار احجاز کلاچی شریک ہوئے واک میں ڈی ایس پی سٹی ریجان رسول ڈی ایس پی ٹریفک امران رشید انچار ٹریفک آصف شاہ سیول سوسائیٹی اور شہریوں کی بڑی تعداد اور بار کے ممبرز نے شرکت کی ایس پی انویسٹیگیشن حسن جاوید بھٹی نے کہا کہ موٹر سائیکل پر سوار ہونے والے شہری ہیلمٹ کا ضرور استعمال کریں سڑکوں پر گاڑیاں چلانے والے شہری ٹریفک قوانین کو فالو کریں دورانے ڈرائیونگ موبائل فون کے استعمال سے گریز کریں تاکہ جان لیوہ جیسے حادثات سے بچا جا سکے سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکامات کے بعد شہر میں ایک بار پھر نالوں کے اطراف قائم تجاوزات کے خلاف آپریشن کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے شہر کے تین مختلف مقدمات سے گزرنے والے نالوں پر قائم تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکامات اور ایڈمنسٹریٹر لائک احمد کی ہدایت پر شہر کے تین مختلف نالوں کے اطراف میں لینڈ انٹی انکروچمنٹ کی کاروائیوں کا سلسلہ جاری ہے سینئر ڈائریکٹر لینڈ انٹی انکروچمنٹ مشیر صدیقی کی سربراہی میں تجاوزات کے خلاف آپریشن گجرنالا پاک کالونی بسم اللہ پولیا اور خیبر چوک بنارس پر کیا گیا تجاوزات کے خلاف آپریشن کے دوران نالا کے اطراف میں تمام تر قائم تجاوزات کو مسمار کیا گیا روح کریں گے شہر اقبال سیالکوٹ کا موڈل ٹاؤن کو کوپریٹر ہاؤسنگ سوسائٹی کے کامیاب ہونے والے عدداران کی تقریب حلفورداری کا احتمام کیا گیا جس کے مہمان خصوصی اے سی سمڈیال سلمان اکبر وڑائچ تھے حلفورداری کی تقریب میں عمر فاروق سرکل ریجسٹرار کوپریٹیو حافظ منیب سرکل ریجسٹرار ناروال ڈیپٹی ریجسٹرار کوپریٹیو سوشل گجرانوالا وقاس احمد سرکل سیالکوٹ معظم برد سرکل گجرات شاہد اقبال قریشی ایڈوکیٹ سپریم کورٹ جاوید اقبال قریشی ایڈوکیٹ سینئر کانوندان خواجہ محمد عویز ایڈوکیٹ سپریم کورٹ نے بھی شمولیت اختیار کی اس موقع پر صدر موڈل ٹاؤن کوپریٹی سوسائٹی سرجاول وسیم سینئر وائس چیئرمن پنجاب کوپریٹی سوسائٹی حسن وسیم اور کنوینین اتحاد گروپ موڈل ٹاؤن سوسائٹی سیاسی اور سماجی شخصیت محمد خالد وسیم ایڈوکیٹ نے خطاب کیا شرارتی ٹولے نے اگر فلاہی کاموں میں رقابت بننے کی کوشش کی تو پھر وہ ہوں گے جو میں ہوں گا سنتے ہیں مقررین کی زبانی اگر سینئر میں خوش آفدیم کہتا ہوں اور آنے والے تمام مالٹون ممبران کو بھی جو مالٹون فیس ٹو سے بھی آئے ہیں اتنے قیمتی عبت سے نکال کے آج حالانکہ ہم نے لاس مومن میں ٹائم بھی چینج کیا لیکن پھر بھی آپ لوگ نے ہمیں اتنی عزت اتنی محبت سے نمازہ ہے یہ آپ لوگوں کی ہی محبت ہے جس کی وجہ سے ابھی تک کئی سالوں سے میرے والے صاحب کے بعد آج مجفہ رہا ہے کہ میرے بڑے بھائی اس اوہد سینڈ می کا حصہ ہے اور آج وہ یہ دردی ماہ ہے میں میری نسل میرے صاحب نے کھڑی ہے میرے ساتھ کھڑی ہے میرے ساتھی میرے ساتھی میرے سامنے ہم انشاءاللہ اسے سے اہد کرتے ہیں کہ ہر خال میں آپ لوگوں کی ترقی کے لیے آپ کی خوشہلی کے لیے آپ لوگوں کی نفس کے لیے آپ لوگوں کی نام کے لیے ہم میں میری نسل میرے ساتھی ہر شہر پانے بڑھوں کو اس سائیٹی کے بہت سارے مسائل ہیں اور اب چونکہ ایک نوجوان قیلت آگے آئی ہے میں امید کرتا ہوں کہ سجاول جو ہے سوسائیٹی کی بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے اور جو بھی سوسائیٹی کے مسائل ہیں ان کو حل کر کے جتنے بھی لوگ یہاں رہائش قدیر ہیں ان کی زندگی کو بہتر بنائیں گے جماداری ہے نمران نے آپ پر اپنا ٹرسٹ ریپوس کیا ہے اب آپ کو ڈیلیور کر کے دکھانا ہوگا جیسے خالد وسیم نے اپنے سافتہ آدوار میں بہترین طریقے سے سوسائیٹی کو بنایا اور سوسائیٹی کے لیے کام دیا رکھ کرتے ہیں حیدر آباد کا جہاں ٹرنڈوالا یار کے رہائشی فیاض حلی پوٹو نے اپنی بیوی بچوں سمیت وڈیروں اور قبضہ مافیا کے خلاف پریس کلب حیدر آباد کے باہر دو دین سے دھرنا لگائی بیٹھے ہیں آئی جی سیند اور ڈی آئی جی حیدر آباد شرجیل احمد کھرل سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے حیدر آباد ٹرنڈوالا یار کی رہائشی فیاض حلی پوٹو نے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ پریس کلب حیدر آباد پہنچ کر ٹرنڈوالا یار کے گھاؤں سالے حلی پوٹو میں مبینہ طور پر گھر پہ قبضہ اور بیوی فضا کو پٹرولیم پلانے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا اس موقع پر فیاض حلی پوٹو نے میڈیا سے گبتگو کرتے ہوئے کہا کہ جواب دار یوسف حلی پوٹو نے وڈیرے بچل حلی پوٹو اور عورت نامی کاشی نے مل کر گھر پر حملہ کیا بیوی فضا کو تشدد کا نشانہ بنایا اور موں میں پیٹرول ڈالا گیا جس کی شکایت ٹرنڈوالا یار پولیس کو دی لیکن پولیس نے کوئی گرفتاری عمل میں نہ ہلائی کیونکہ ان کے اس جواب دے وڈیروں کا اپنا رشتہ دار ڈی آئی بی آفیس ٹرنڈوالا یار میں موجود ہے جس کے کہنے پر ٹرنڈوالا یار محمد خان کے ایس ایس پی رکسار احمد خارو نے ٹرنڈوالا یار پولیس کو جواب دار پکڑنے سے روک رکھا ہے ہم آئی جی سندھ مشتاق احمد مہر ڈی آئی جی ہیدراباد شرجیل احمد خرل اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کرتے ہیں اب رکھ کرتے ہیں نشہرہ جدید کا نشہرہ جدید سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں خیرپور ڈاہا ملک اسلام وارن کے شورم اتفاق موٹرز اینڈ الیکٹرونک سٹور کی افتتاہی تقریب کا انقاد کیا گیا افتتاہ سردار نبید خالن وارن اور الطاف حسین شاہ نے کیا اس موقع پر علاقے کی کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی جس میں خان منور حسین خان ہونڈا شورم والے غلام مصطفی وارن صدر پریس کلب خیرپور ڈاہا ملک شکیل وارن ملک عبد الحمید وارن ملک یوسف وارن اور بھی کافی لوگوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی تھی ملک اسلام وارن نے آنے والے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کیا کھانے کا بھی پرتکلف انتظام کیا گیا تھا تمام دوستوں نے ملک اسلام کو مبارک بات بھی پیش کی کہ روڑ پکا کا روح کریں گے شب مراج کے حوالے سے زلی پولیس کا سیکیورٹی پلین جاری کر دیا گیا یہ بالکل لوگرام اسے آپ کو بتا رہے ہیں سو سے زائد پولیس افسران اور حلکاران سیکیورٹی فرائز انجام دیں گے چار کنٹرول رومز بیس پٹرولنگ موبائل تین ایلیٹ کی گاڑیاں گشت پر معمور ہوں گی شب مراج کے موقع پر شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے گا انٹیلیجنس شیئرنگ کی بنیاد پر سادہ لباس میں حلکار تیانات کیے جائیں گے عبادت گاہوں کے اردگیت پٹرولنگ گھاڑیاں بھی گشت کریں گی ایسے چوز اپنے علاقوں میں حساس مقامات پر خود ڈیوٹی دیں گے اور پولیس ملازمین کو بریفنگ بھی دی جائے گی ساہیوال ڈی ایس پی ٹرافک ڈاکٹر آصف کمال کی زرنگڈانی پولیس لائن میں ایل ٹی وی لائسنس کے لیے آنے والے طلبہ و طلبات کے تحریری ٹیسٹ کا اناقات کیا گیا مزید جانتے ہیں سیٹی بیورو چیف رانہ زلفکار سرور رائل نیوز ساہیوال سے کی دیرے نگرانی پولیس لائن میں ٹرافک بارڈر فرید افتخار نے ایل ٹی وی کے لیسنس کے لیے طلبہ طلبات کا تحریری ٹرافک روڈ اور سائنر اور روڈ ڈرائمنگ کا ٹیسٹ لیا اس موقع پر کامجاب ہونے والے طلبہ و طلبات کو ڈی ایس پی ٹرافک ڈاکٹر راسک کمال نے مبارک بات دی اور ان سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ٹرافک ڈرائمنگ سکول کے قیام کا مقصد سڑکوں پر باشہور اور ٹرافک کمانین کا علم رکھنے والے مائٹ ڈرائورز کی کمی کو پورا کرنا ہے رپورٹ رانہ زلفکار سرور سٹی بیرو چیف رائل نیوز سائیوال ناظرین کہرور پکا کے نواحی علاقے بستی نالے والا میں زمین کے تنازع پر فائرنگ چھے افراد زخمی ہو گئے جو بالکل اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیم میں موقع پر پہنچ گئی زخمیوں کے اپتدائی تی بی امداد فراہم کرنے کے بعد تحصیل ہیڈکوارٹر اسپتال کہرور پکا منتقل کر دیا گیا بالکل ایک اہم خبر سے آپ کو کہرور پکا سے آگاہ کرتے چلیں کہ ہیڈکوارٹر اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے تی بی امداد فراہم کرنے کے بعد ریسکیو ٹیم میں موقع پر پہنچ گئی زمین کے تنازع پر فائرنگ سے چھے افراد شدید زخمی ہو گئے علاقے بستی نالے والا میں زمین کے تنازع پر فائرنگ سے چھے افراد شدید زخمی ہو گئے ہیں اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیم میں موقع پر پہنچ گئیں زخمیوں کو ابتدائی تیبی امداد فراہم کرنے کے بعد تحصیل ہیڈکوارٹر اسپطال کہہ روڈ پکا منتقل کر دیا گیا لاہور سے خبر ہے رویل نیوز کی خبر پر ایکشن ساندھا کے علاقے شبلی ٹاؤن میں کوڑے کے لگے دھیر کی خبر گزشتہ روز رویل نیوز نے بریک کی تھی جس پر وزیر صحت یاسمین راشد کے کوارڈینیٹر جہنگیر خان حرکت میں آئے اور کوڑے کے دھیر کو کلیر کر دیا گیا مزید جانتے ہیں نواز بھٹی سے موجود ہو یونین کانسل سیونٹی ون مین مزار شبلی ٹاؤن میں جہاں آج سے ایک روز قبل اس کوڑے کی خبر رویل نے ڈسپلی کی تھی جس پر یاسمین راشد منسٹر وزیرہ صحت نے اس پر ایکشن لیتے ہوئے یونین کانسل سیونٹی ون کے چیرمن جاگیر خان کو آخمات جاری کی ہے کہ اس کوڑے کو مل فور اٹھایا جائے اور میرا کیمرہ میں آپ کو دکھا سکتا ہے کہ یہ پیچھے الڈوی ایمز کی گاڑیاں بھی آ چکی ہیں چونکہ وہ کوڑا آج وہ اٹھائیں گے اور مرصد موجود ہے اس وارڈ کے کوارڈینیٹر کاشف حیدری صاحب آئین سے مات کرتے ہیں کوڑا جو ہے یہ پڑا ہوا ہے آخر اس کے نہ اٹھانے کی وجہ کیا تھی جی سب سب سے پہلے تو آوز بلہ میں شیط وانوازی بسم اللہ رحمان وائیم سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ مشینری کا ایشو آ رہا تھا زیڈو سے بارہ ہاں ہم نے کہا کہ یہ ہمارا کوڑا اٹھایا جائے لیکن زیڈو کہہ رہا تھا کہ مشینری کا کوئی ایشو آ رہا ہے لیکن الحمدللہ ہمارے چیرمنہ جنگیر خان صاحب مہتمہ ڈاکٹر یاسمی راشد کے آرڈر پر یہ ہمارا کوڑا اٹھایا جا رہا ہے ہم ان کے شکر گزار ہیں اور لوگوں کے بھی شکر گزار ہیں جنہوں نے ہم سے تاون کیا یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کل اس کی شکایت کی تھی آئیے ان سے بات کرتے ہیں یہ جی ان کی بڑی بڑی مہربانی ہے چلو یہ آج ہی بیماری دور ہو گئی یہاں سے آج سے دو دن پہلے کیا تھا جب آپ نے سن لی آپ کی بہت مہربانی عمران خان جنگیر خان صاحب کی مہربانی انہوں نے اپنی ٹیم کو بیجا ہے کہ سوائی کرے ادھر سے اور بیماری ختم ہو ہم جی پی ٹی آئی کے بہت شکر گزار ہیں جنہوں نے یہ ہماری گندگی ختم کئی ہے عمران خان زندہ آباد آج ہی سوائم کا کہنا ہے کہ ہم شکر گزار ہیں منسٹر یاسمین راشد صاحب آگے اور اس علاقہ کوارڈینیٹر جنگیر خان صاحب کے جنہوں نے آج اس مشینری کو بھیج کر یہ کورا اٹھوایا ہے میں بھی گزارش کرتا ہوں پرامنسٹر پاکستان آپ سے بھی اور زیر سید یاسمین راشد صاحب آسے کہ یہ کورا تقریباً تین سے چار دن تک اس گلی میں پڑا رہتا ہے اور اس کو اگر جلد اٹھا لیا جائے تو اس علاقے کی جو عوام ہے وہ اس مرصب بچ سکتی ہے اور بدبو سے بھی بچ جائے گی کامرہ میں محمد قاسم کے ساتھ نواز بٹی رائیل نیوز نواز بٹی آپ کا شکریہ آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا اسی کے ساتھ نیوز بولیٹن اپنے اختتام کو پہنچا مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ رویل نیوز ڈوٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے رویل نیوز